Hello and Welcome to our channel Fantasy Vream 11 TV تو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں Vivo Pro Kabatty League کے 48th match کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے Haryana Steelers vs. UP Oda کے بیچ میں تو match کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی تباہ دیجئے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس match کے بارے میں تو جیسا کہ یہ match ہے Haryana Steelers vs. UP Oda کے بیچ میں جہاں تک بات کری جائے اس match کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے ایک آرینہ جو کی گجرات میں ہے اب ان دونوں ہی teams کے پسلے سیزن کی performances کی بات کری جائے تو جہاں Haryana نے پسلے سیزن اپنے 22 match میں سے 6 match win کیے تھے اور 14 match lose کیے تھے وہیں UP Oda کی بات کریں تو ان کا performance بہتر تھا compare to Haryana جہاں انہوں نے اپنے 22 match میں 8 match win کیے تھے اور 10 match lose کیے تھے تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ہی teams کے score کے بارے میں تو جہاں ہم پہلے بات کرتے ہیں Haryana کی score کے بارے میں تو جہاں ان کے captain ہونے والے ہیں دھرم راج پھر دوسرے players کی بات کرو تو اس میں آمیر حسین عرون پھر نوین پرشانت کمار سیلوہ منی وکاس چلنر وکاس خانڈولا پھر وینے وینے پھر بدروی کمار وکاس کالے سنیل پراوین پھر سوباس نروال وکاس خانڈولا چند سنگ کلدیپ اور ٹنگ پونچو یہ ہو جاتا ہے ان کا complete score اب جہاں تک بات کریں ان کے season 7 کی performances کی بات کری جائے تو جہاں انہوں نے اپنے season 7 میں total کھیل لیے ہیں 6 match جہاں انہوں نے 3 match win کیے ہیں اور 3 match انہوں نے lose کیے ہیں تو کل ملا کے ان کا performance کافی اچھا رہا ہے ابھی تک season 7 میں جہاں تک بات کریں ان کے پچھلے match کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے match میں Bangalore Bulls کو 33-30 کے margin سے ہرائے تھا جہاں بات کریں اس match میں جو ان کے top performer تھے اس میں وکاس خانڈولا اس team کی یہ خاشیت ہے کہ جب سے وکاس خانڈولا اس team کی ساتھ جڑے ہیں پسلے 3 matchوں سے تو لگاتار انہوں نے اپنے 3وں کے 3 match win کیے ہیں تو وکاس خانڈولا ان کی team پہ کافی impact ڈالتے ہیں اور اس match میں بھی کافی اچھا کر سکتے ہیں تو وکاس خانڈولا انہوں نے Bangalore Bulls کے against 8 rate points 3 tackle point اور 1 bonus point لیے تھے وہی بینے کی بات کریں تو انہوں نے 5 rate point اور وکاس کالے کی بات کری جائے تو انہوں نے 6 tackle point لیے تھے اب ان کی team کی strength اور weaknesses کی بات کر لیتے ہیں تو جہاں ان کی team کا strength ہے ان کے پاس strong defense جہاں ان کے defense میں سنیل, پraveen, وکاس کالے اور دھرمرا جیسے کافی بہترین اور experienced player ہیں وہی بات کریں ان کے weaknesses کی تو ان کا weakness یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی proper rating department میں کوئی players نہیں ہیں جہاں ان کے readers میں سیوائن نوین کے کوئی experience اتنا نجر نہیں آتا اور جیسے کہ پرشانت رائے جو ان کے main reader تھے یہ injured ہیں جس کے قرآن ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب جہاں تک بات کریں ریانہ Steelers کے probable starting 7 کے بارے بات کریں تو جہاں ان کے starting 7 میں روی کمار وکاس خاندولا جو کہ ان کے rating department میں کافی اچھا perform کر رہے ہیں اپنے پسلے 3وں کے 3وں matchوں میں اور اب ان کے جو پہلے ان کی weakness تھی rating department اس کا بھی انہوں نے نپٹارہ کر لیا ہے وکاس خاندولا کو اپنی ٹیم میں لاکی فرسط برنوین وینے دھرم راج پھر سنیل اور وکاس کالے یہ ہو سکتا ہے ان کا starting 7 اس match کے لئے جہاں تک بات کریں ان کے top performer کی تو جہاں ہم بات کرتے ہیں نوین کی تو نوین نے اپنے matches میں 24 rate points 2 tackle point اور 6 bonus point لے چکے ہیں کافی اچھے ریڈر ہیں اور بلکنگ میں score کر دیتے ہیں وہیں وکاس کانڈولا کی بات کریں تو انہوں نے صرف 3 match میں 22 rate points 2 tackle points اور 6 bonus points لے چکے ہیں تو آپ پانڈ بات کالیتے ہیں تو جہاں ان کے squad میں نیتیش کمار ان کے captain ہونے والے ہیں پھر انکش آداد سنگھ گلویر سنگھ مسود کریم منو گویر جو کافی اچھا performance دیا انہوں نے بہت بہترین player ہیں بٹ دو چار match سے perform نہیں کر رہے بٹ پسلے match میں کافی اچھا کیا ہے ریشان کی بات کریں تو ٹھیک اچھے player ہے ریڈر حالا کہ ان کو موقع نہیں دیا جارہا اور شریقان جاد ہو کافی youngster player اور کافی اچھا perform کرتے ریڈنگ department سے سریندر گل سریندر سنگھ آسو سنگھ جو کافی youngster defender ہیں اور کافی اچھا کر رہے ہیں پسلے دو تیم match سے پھر آشی سنگھ آمیت سمیت اکرم گردی محسیم نریندر اور سچین یہ ہو جاتا ہے ان کا complete score اب جہاں تک بات کری جائے ان کے season 7 کی performances جہاں انہوں نے 2 match win کیے ہیں 3 match انہوں نے ہارے ہیں اور ان کے 2 match ڈرو رہے ہیں اب جہاں تک بات کریں ان کے پیچھلے match کی تو انہوں نے بھی اپنے پیچھلے match میں بنگلیورو بولز کو ہرایا ہے 41 20 کے margin سے جہاں ان کے top performer کی پوئنٹس لے رکھے ہیں تو یہ کافی اچھے اور بہترین پلیئر ہیں حالان کہ ان کا بھی performance وائز بات کریں تو اتنا کچھ بہتر نہیں جا رہا سیزن 7 اب ان کے team کی strength and weaknesses کی بات کر لیتے ہیں تو پوئنٹس دے رہے تو ان کا جو problem تھا پہلے defense section کا وہ بھی کافی سلج چکا ہے اب بات کر لے تے ان کے starting 7 کے بارے میں تو ان کے starting 7 میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں ہونے والے جہاں نیتیش کمار امیت سمیت آسو سنگھ مونو گویت رشانگ اور شریکاند جادو ان کے starting 7 کا پارٹ ہو سکتے ہیں اب ان کی ٹیم سے جو top performer ان کی بات کری جائے تو جہاں مونو میں ابھی تک 20 rate points 1 tackle point اور 9 bonus point لے چکے ہیں شریکاند 16 rate points 3 tackle point 5 bonus point اور 1 bonus point لے چکے ہیں ان کی ٹیم سے جو آپ کے لئے X factor ہونے ھو سکتے ہیں مونو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کافی experience تو کافی talented player ہیں حالان کہ 2 3 match سے nes performance نہیں دیا تھا بھر پسلے match میں کافی اچھا perform کیا ہے اور آج کے match بنا رکھا ہے میں آپ اس کا preview دکھا دیتا ہوں defender section میں 3 youngster اور کافی بہترین players ہیں جسی کہ آپ credit بھی manage ہو جائیں گے اور آپ ریڈر سیکشن میں 3 best players کو لے سکتے ہیں سمیت سنیل اور آشو شنگ کو دھرم راج نیتیش کمار امیت ان میں سے کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بھٹ جیس کہ یہ 3 وں کافی youngster اور talented ہیں تو میں انہی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں ہوں اور ڈاؤنڈر کی بات کریں تو ایک ہی سب سے کپٹن بھی بنا سکتے ہیں well یہ ہوجاتا ہے ہمارا کمپلیٹ انیلیسیس this is all from us thank you good bye